بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عمران زفر اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل سائنس استاد پر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بھر وقت پہنچتا رہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو انفرمیشن دی تھی پروٹینز کے حوالے سے اس کے علاوہ میں آپ کو انفرمیشن دے چکا ہوں کاربو ہائیٹریٹس کے حوالے سے اور نیوکلیک ایسڈز کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ان سب کے حوالے سے میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ پروٹینز کیا ہوتے ہیں کاربو ہائیٹریٹس کیا ہوتے ہیں اور نیوکلی کیسٹس کیا ہوتی ہیں ان کے کمپلیٹ ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی آج میں انفرمیشن دینے لگا ہوں آپ کو انزائمز کی حوالے سے انزائمز کیا ہوتے ہیں اور ان کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں انزائمز کی حوالے سے کہ انزائمز کیا ہوتے ہیں تو انزائمز جو ہیں ہائیلی سپیشلایزڈ پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ ایک بائیو کیمیکل ریاکشن کو تیز کر دیتے ہیں یہ انزائمز کس طرح سے بائیو کیمیکل ریاکشن کو تیز کرتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک مالیکیول کو دوسرے مالیکیول میں کنورٹ کر دیتے ہیں جب یہ ایک مالیکیول کو دوسرے مالیکیول میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ بائیو کیمیکل ریاکشن کو کیٹلائز کرتے ہیں اس ریاکشن کے دوران انٹرمیڈیٹ سبسٹریٹ کمپلیکس بنتا ہے اور ریاکشن کے بعد جو پروڈکٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ انزائم سے الگ ہو جاتا ہے اور جب یہ انزائم سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ انزائم میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں کرتا یعنی ریاکشن کے بعد جو پروڈکٹ ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ انزائم سرفیس سے الگ ہو جاتا ہے اور انزائم کی سرفیس جو ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا باعث نہیں بنتا اب دیکھتے ہیں انزائم کی پروپرٹیز کون کونسی ہوتی ہیں یعنی یہ کن خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں تو انزائم جو ہیں ان کے سب سے پہلی پروپرٹی ہے وہ کیٹلائٹک ایجنٹ کہلاتی ہے یعنی یہ کیٹلائٹک ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیمیکل ریاکشن جو ایک سیل میں وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں اور تیز کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کنٹرول بھی کرتے ہیں اگر ہم اس کی دوسری پروپرٹی کو دیکھیں تو یہ سپیسیفک ہوتے ہیں یعنی انزائم جو ہیں کیمیکل ریاکشنز میں سپیسیفک ہوتے ہیں اور یہ نہ صرف انہیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کی سپیڈ کو تیز بھی کرتے ہیں اگر ہم ان کی تیسری پروپرٹی کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایکسٹریملی ایفیشنٹ ہوتے ہیں یعنی جو انزائمز ہیں وہ ایکسٹریملی ایفیشنٹ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ انزائمز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ تقریباً ون لیک مالیکیولز کو میٹابولائز کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں یعنی یہ جو ون لیک مالیکیولز کو میٹابولائز کر رہے ہیں وہ سبسٹریٹ کے مالیکیولز ہوتے ہیں جنہیں یہ ایک سیکنڈ میں میٹابولائز کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان کی چوتھی پروپرٹی کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ destroyed at high temperature یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انزائمز مکسوس ٹمپریچر میں کام کرتے ہیں اگر انہیں زیادہ ٹمپریچر ملتا ہے یا کم ٹمپریچر اگر ہو جاتا ہے تو یہ دیسٹرائی ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کریں ہیومن انزائمز کی تو وہ 36 ڈگری سینٹی گریٹ اور 38 ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان کام کرتے ہیں اور اگر اس سے ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے یا لو ہو جاتا ہے تو یہ اس میں ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کی پانچویں پرپرٹی دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ destroyed at extreme pH یعنی extreme pH پر یہ ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں بہت سارے انزائمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ 6 to 8 6 to 8 pH کے درمیان کام کرتے ہیں یعنی اگر یہ pH کی جو range ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اس میں ڈسٹرائی ہو جاتی ہیں یہ تھا میرے آج کا topic enzymes جس میں میں نے آپ کو اس کی definition کے حوالے سے بتایا اور اس کی properties کیا ہوتی ہیں وہ بھی بتائیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو information coenzymes کے حوالے سے دوں گا coenzymes کیا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ substrate کیا ہوتا ہے اور inorganic salts کیا ہوتے ہیں موسیقی